تا ہار سٹوڈی آف روم نمبر ٹوئنٹی میں ریسنلی ایک فلیٹ رینڈ میں لیا تھا کیونکہ مجھے اس سہر میں نوکڑی کرنا تھا اور نوکڑی مل بھی گئی تھی اور میں اس فلیٹ میں گیا اور اس اپسنچ سے پاک چیت کی اور مجھے روم نمبر ٹوئنٹی مل اور میں اس کے چاپی لے کے اس روم کے سامنے آ گیا اور اس روم کو کھولا چاپی سے جب میں اس روم کو کھولا تو فری روم کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت اچھا روم تھا ایک نم ساپ سترا اور بہت سار جگہ بھی تھی اور ایک ڈائننگ ہال بھی تھی لیکن مجھے اس روم پہ یہ لگتا تھا کہ کوئی مجھے فالو کر رہا ہے کوئی میرے اوپر نظر رکھ رہا ہے یہ مجھے بہت پریسان کر رہا تھا کیونکہ اس روم پہ میں اکیلا ہی تھا ساید اکلا رہتا تھا اس لئے ساید ایسا کچھ ہوتا تھا اور ایک دن رات کو جب میں سو رہا تھا تو پھر اچھنک مجھے یہ لگا کوئی میرا کلال زور سے تبا رہا ہے اور میرا سانس پھول رہا ہے تو پھر میں اچھنک نیند سے اٹھ گیا اور یہ سب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا ساید اس روم پہ کچھ گھڑ بڑھ ہے اور اس کی بات پالی صبح میں ریسپسن میں گیا اور ریسپسنش سے پوچھا کیا ہے اس روم پہ ریسپسنش نے کچھ نہیں کہا جیسٹ اوفو مجھے یہ بھولی کی نہیں روم تو صحیح ہے ساید آپ کو کچھ غلط فہمی ہوا ہے سر لیکن تاجب کی بات یہ تھی کہ دور سے اس فلیٹ میں کام کرنے والا ایک آدمی مجھے بولا رہا تھا اس نے مجھے باہر بلایا اور باہر بلا کے ساری بد بتائی اس آدمی نے مجھے یہ کہا کہ سر آپ جس روم پہ رہتے ہیں اس روم پہ آپ سے پہلے ایک قبل رہتا تھا اور ان دونوں کی بیچ بہت زیادہ لڑائی ہوتا تھا اور ایک دن اس عورت کی ہسپنڈ اپنی وائف کو گلہ کاٹ کے اس فلیٹ میں مار کے چلا گیا اور پولیس بھی آج تک بھی آدمی کو پکڑ نہیں پایا اور اس روم پہ جو جو آدمی پہلے آپ کے پہلے رہتا تھا ان لوگوں کا یہ کہنا تھا اس عورت کی آدمی ان لوگوں کو دکھائی دیتا ہے اور وہ آدمی ان لوگوں کو مارنے کی کوسس کرتا ہے اور میں اس روم پہ ایک دن پورا اگیلا تھا اور وہ عورت کی آدمی مجھے مارنے کی کوسس کر رہا تھا اور میرا نصیب اچھا ہے کہ میں اس دن بچ گیا موسیقا 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 موسیقی